روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کے گریبوں پہ؟ جی؟ کہنے میں اتے کامی میں میرا تو کامی میند مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے سیابا کے زمانے میں دفتر ہوتے نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے جو ایسی میں بیٹھتا ہے تو ایسی دھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونٹ چڑھنے گاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے گاتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے سیابہ مزدوریاں کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو درِ حسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے مابوبہ دیل نہیں بھراؤ دیل کرتا ہے کبھی اب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت تھی آج نوجوان لڑکا ہے رب بیماری لا دےنا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائیں عطا فرمائے اور دعا کریں اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہیں عرش کا مالی کہتا ہے میں ترے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بن گیا میں نے دیکھا ہے جب پہ لوگ زندہ ہیں بوتل لگی بھی ہے گلوکوز کی گزارہ چل رہا آلہ غزائیں پڑی ہیں اللہ کھوڑ روپیہ تو جوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویز کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہیں لیکن میرے مدھے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا او میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے داپ چبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا ہے چل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تُو کیا کرے گا فرمایا سہو نو تسفو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سیط عطا فرما دے گا اللہ تندرستیاں دے گا شفائیں دے گا